اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو ورائیٹی میں پیٹیز بنانے کا طریقہ بتائیں گے یہ ہماری ڈو پہلے سے ریڈی ہے اس کی پہلے میں دے چکی ہوں ریسپی یہ یہ میرے پاس پہلے سے پڑی ہوئی تھی تقریباً یہ اتنی بیل لی جاتی ہے یہ یہ اتنی موٹی بیلی جاتی ہے یہ میں نے بیل لی ہے اب میں آپ کو ورائیٹیز بتاؤں گی سب سے پہلے یہ میرے پاس موڑڈ ہے ان موڑڈ سے میں بناؤں گی تو یہ نکال لیتے ہیں اتنا بڑا موڑڈ یہ والا لے لیتے ہیں اس کو ہم بنائیں گے یہ اس طرح ہم کٹ کریں گے یہ ہو گیا یہ ایک شیپ میں یہ بنا رہی ہوں یہ میں تھوڑی سی شیپس بنا رہوں پھر میں اگلی شیپس آپ کو بتاتی ہوں وہ ڈیزائن تو ہم نے آپ کو موڑڈ سے بتایا ہے ابھی میں آپ جن کے پاس موڑڈ نہ ہوں ان کے لیے میں آپ ڈیزائن بنا رہی ہوں کہ وہ کس طرح اس کو ڈیزائن میں کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس طرح یہ یہ کٹ کر لیں ایسے لمبی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں اس طرح ایسے ایسے کر لیں اس طرح اس طرح کٹ کر لیں اور یہ اس طرح اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑے اور ایسے فول کر لیں یہ ایسے اس طرح یہ میں سارے بنا لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ سکیل لے لیں اور یہ ٹو پوائنٹ فائی پہ در نشان لگا لیں ٹو پوائنٹ فائی پہ در بھی نشان لگا لیں اس کو پورا لمب لمبہ کٹ لیں اس طرح اس طرح کٹ کر لیں اس طرح یہ ایسے کٹ کر لیں اب ان کو سکوئر میں کٹ لیں گے ایسے کٹ لیں اس طرح ایسے کٹ لینا ہے میں سارے کٹ لوں اس طریقے سے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ سکیل لے لیں اور یہ 2.5 پہ ادھر نشان لگا لیں 2.5 پہ ادھر نشان لگا لیں اس کو پورا لمبا لمبا کٹ لیں اس طرح اس طریقے سے یہ ایسے کٹ کر لیا اب ان کو سکوئر میں کٹ لیں گے ادھر بھی نشان لگا لیں 2.5 پہ لگا لیا اس طرح ایسے کٹ لینا ہے میں سارے کٹ لوں اس طریقے سے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سائٹ سے ہم کٹ کر لیتے ہیں یہ جو ایڈریز ہم کی بنی ہے ہماری اس کے اندر پھر چوڑ دیتے ہیں یہ سائٹ سے ہماری اس کے اندر جوڑ کے ہم اس کو دوبارہ بیل لیں گے اس طرح ہم نے درمیان میں لگا دی اب ایسے اس کو اس طرح فول کر لیں گے اور ایسے ہم اس کو دوبارہ سے بیل لیں گے تھوڑا سا میدس بنکل کریں گے تھوڑا سا یہ ایسے تو بس اس اندر سے سہی کر کے ایسے ایسے اب ہم اس کو دیل لیں گے اب ہم اس طرح شیپ میں کٹ لیں گے ایسے اس طرح کیسے ہم اس کو درمیان سے بھی کٹ کر لیں گے اس طرح کیسے پھر میں بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی شیپ کیسے بنے گی پہلے یہ سارے کٹ کر لیں یہ بنا لیتے ہیں یہ سوال سوال بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں ہم یہ بنا لیتے ہیں ہم یہ بنا لیتے ہیں یہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اور اس طرح اور اس طرح کٹ کر لیں اس کو چکور چکور شیپ بنا لیتے ہیں اس پر کٹ کر لیں اس پر کٹ کر لیں اس پر کٹ کر لیں اس طرح اس طرح بنا لیں گے ایرمیان میں ایسے ایسے دوا دیئے ایسے 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 ایک اٹھنا ہم وینمل بنانا دکھا دیتے ہیں اس کا ہم وینمل بنائیں گے ایسے ایسے کٹ کریں گے ایسے کٹ کریں گے ایسے اور ایسے درمیاں اس پہ ہم ایگ لگا لیں گے ایسے اس کے اندر ہم ایسا لگا لیں گے ایسے رکھا لیں گے ایسے کٹ کریں گے اس کو ایسے کٹ کریں گے اس کو ایسے اس طرح دبا دیں گے اس کو ایسے اس طرح دبا دیں گے میں یہ سارے بنا لوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ کچھ میں نے ٹرائنگلز بنا لی ہیں اب میں آپ کو یہ شیپ بتاؤں گے کیسے بنتی ہے اس کے لیے اسے سکوئر لے لیں ایسے کٹ لگائیں ایدھر تک ایدھر سے ایسے ایدھر تک کریں یہ ایدھر سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں ایدھر سے ایسے یہاں سے یہاں تک کریں اب اس کی اوپر اندر لگا لیں یہ ایسے ایسے اندر لگا لیں درمیان میں چکن رکھ دیں ایسے ایدھر پونہ پکڑ کے سکونے کے ساتھ ملا لیں ایدھر سے دبا لیں تاکہ یہ کھلے لیں ایسے ایدھر اوپر سکٹ لگا لیں ایسے شیم آنے کے اب میں آپ کو یہ والی شیم بنانے آپ کو بتاؤں گی یہ والی شیم کیسے بنتی ہے ایسے نیلے ایسے کٹ لگا لیں درمیان سے کٹ لگا لیں یہں چھوڑ دیں اب اس کئی پہا ایگ لگا لیں اسے اس در دوا دیں تاکہ ہی در ڈال attachment پک جائے ایسے 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 یہ بنا گئے میں آپ کو یہ شیپ بنانا بتاؤں گی اس طرح ایک سرکل پہلے بنا لیں سرکل کو درمیان سے کٹ کر لیا ہیسے ایسے 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 ملنے کے ساتھ ایسے 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 آپ کو اور بتاتی ہوں ایسے اس طرح کٹ کر لیں یہ ایسے کٹ کرنے کے بعد ایسے اندر سے اس کو تھوڑا سا پکڑ کے دباہ لیں اور یہ ایسے ایک شے بن گئے اور یہ میں نے بول کٹ کر لی ہے اس کے درمیان میں اس طرح کٹ کر لیتے ہیں یہ شے بن گئی ہے یہ شے بن گئی ہے اب یہ شے والی شے بتا رہی ہوں یہ والی یہ اس طرح دو بنا لیئے تھے یہ گول میں اور یہ فلاور شیپ میں اس کے درمیان سے ایسے زہر سے دبا دیں اور یہ اس طرح یہ شے بن گئی ایک ہے اب ان چھے یہ سکور میں لیں گی اس طرح یہ اس طرح بس اب اور شیپ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جی ہم نے سارے ٹرے میں لگا دیئے ہیں تھوڑے سے جو بچ گئے ہیں وہ کیشے بناتے ہیں وہ آپ دکھائیں گے اس سب کی اوپر ہم ایک لگا دیتے ہیں تاکہ ان کے اچھا سا کلر آئے یہ میں سب پہ ایک لگا دیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے یہ سب کی اوپر ایک لگا دیا ہے اب ہم اس کو امن میں رکھیں گے یہ ٹو اڈرڈ ڈگری پہ ہم رکھیں گے بارہ سے پندرہ میٹ پہ یہ بن جائیں گے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے فائنل لوک وہ ڈش ہم نے امن میں رکھ دی ہے اب ہم میں آپ کو یہ بارے جو ڈیزائن میں نے بنایا یہ بارے بتاؤں گی کیسے بنانا ہے اس کے لئے ہم اس طرح کا ایک سکوئر پیس لیں گے اس کو اس طرح کٹ کر لیں گے تھوڑی سی جگہ درمیان میں چھوڑ کے دونوں سائٹ سے ایسے ایسے اس طرح اس طرح سارے کٹ لگا لیں گے یہ اس طرح اب ہم اس کو اٹھائیں گے ادھر درمیان میں آکے ایسے رکھ لیں گے ایسے اس کو اٹھائیں گے اس کی اوپر ایسے رکھ لیں گے پھر اس سائیڈ والے کو ادھر اور اس سائیڈ والے کو ادھر ایسے اس طرح اس کو ادھر اور یہ فلاسٹ والے پہ ہم تھوڑا ایگ لگا دیں گے تاکہ یہ اس طرح جے پک جائے اس کو ادھر ایسے یہ اس طرح اور یہ ہماری شیرز بن گئی ہیں ان کو اس ڈیش میں حرام سے رکھ دیتے ہیں دیکھیں ویورز ہماری یہ پیٹیز تیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساری شیپس بہت پیاری لگ رہی ہیں ویوری کرسپی ویوری ٹیسٹی آپ بھی بنائیں ہمیں داؤں میں یاد رکھیں ہماری چینل کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو اور آئندہ بھی ہم آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈیو بناتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی